غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں ہمیں اطراف کرنا چاہیے جس دن MQM گئی اس دن میں سمجھ گیا کہ کھیل ختم پیسہ میں بورڈ پرورام پر سمی کے پرورام میں کہہ کے جا رہا ہوں آدھسہ ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرورام تجزیہ آج میں سٹوڈیو میں نہیں ہوں میں اسلام آباد میں شیخ رشید صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ان کے گھر پر ہوں اور ہم نے سوچا کہ ان سے معلوم کرتے ہیں ساڑھے تین سال تک وہ حکومت کا حصہ رہے دیکھا تمام چیزوں کو تو وہ اس عمر سے پوری طرح ان کا ایک انیلیسز ہوگا واقف ہوں گے کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اور اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ پاکستان کے لوگوں نے رسپونس دیا اور عمران خان کی ایک کال پر پورے پاکستان میں لیڈرز کے وغیر اتنے لوگ نکلے یہ فینامنا پاکستان میں پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا تو وہ کیا فورس ہی کرتے ہیں ساری صورتحال میں ان کے تجربات کیا ہیں یہ آج سب کچھ جانیں گے شیخ رشید صاحب سے وہ جو ایک روایتی گفتگو ہوتی ہے چیزوں کو جاننے کے لیے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اس سے اجتناب کر کے ہم ان کی ایک سنس لینے کی کوشش کریں گے کئی دفعہ وہ پتہ نہیں سولہ دفعہ وزیر بنے ہیں اور پورا انہوں نے سسٹم دیکھا ہے سارا تو اس پر آج بات کرتے ہیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو میرا جو پہلا سفال آپ سے یہ ہے آپ ساڑھے تین پونے چار سالیس حکومت کا حصہ رہے یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں بلا شبہ امریکہ کی سازش بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کچھ اس کے داخلی بھی تو کوئی ریزنز ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ٹرگر جلدی ہوا یا اس پر عمل درامت ہو گیا لیکن غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے لیکن ایک ماسٹر پلین یہ تھا کہ اس خطے میں روس چین افغانستان ایران اور پاکستان کو کٹھے نہ ہونے دی جائے پہلے ماسٹر پلین میں تھا تو انڈیا کو بھی اس میں شامل کیا جائے اس برسغیر میں ایک نیا گروپ تشکیل دیا جائے اور میں تو ایک سال سے کہہ رہا تھا کہ مارچ اپریل بڑے خوفناک ہیں کیونکہ ایسی باتیں مل رہی تھی کہ یہ مارچ اپریل میں مستی ہوگی لوگ خفا بھی ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے لیکن ایک بات تیہ تھی کہ اس خطے کو امریکہ کے اثر سے باہر نہیں نکلنے اور خان صاحب نکلنا چاہتے تھے امریکہ کے اثر سے خان صاحب ایک انڈیپینڈنٹ یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا رائے یہی تھی کہ ہمیں غلامی میں ہی رہنا چاہیے ہمیں اپنی اوقات سے بڑی چلانے یعنی آپ کی کابینہ میں بھی جو لوگ آپ کے کلیک تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے سارے تو بھی سمجھتے تھے خان صاحب ساری باتیں ساروں سے ڈسکس نہیں کرتے لیکن خان صاحب کے ذہن میں ایک بڑی سوچ تھی اس خطے کی پاکستان سے بھی بڑی سوچ تھی پاکستان سے پاکستان سے بھی بڑی سوچ تھی وہ خان اس طالبان کو تسلیم کرنا چاہتے تھے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے تھے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ہاتھی جس نے بھٹو جیسے لیڈر کو فانسی لگا دیا یہ ان کو کرنے دے گا اس کا خیال تھا کہ حالات اب بدل چکے ہیں ایسے نہیں اور اس کا یہ خیال تھا کہ ہم زندہ قوم کی حصیت سے رہ سکتے ہیں اور ہمیں خاص طور پر وہ فاتح کے علاقے میں بڑا سنسٹیف تھا اور اس کو خوف تھا کہ بلوچستان میں کوئی بڑا باقیہ ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی پالیسی کو نہ بدلاتے بلوچستان ہم سے الگ بھی ہو سکتے اور الگ کرانے والوں میں ان کا زیادہ دخل ہوگا لیکن اب تو ان کی اپنی ایک گورنمنٹ آگئی ہے تو اب تو جو وہ کرنا چاہے گی کوئی گورنمنٹ نہیں آئی میراسی کی کیا گورنمنٹ ہوتی دیکھیں ہجروں کے گھر اولاد نہیں پیدا ہوتی ویسی روز آپ ٹی پہ دکھا دیں گے ابھی کل گیا وہ چار پائیں دن پہلے رمضان بزار میں لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائیں یہ ریکارڈ ہو چکا ہوگا ہے یہ حرم میں جائے گا اس کے خلاف چور کے نعرے لگیں گے میں حرم سے ہو کے آ رہا ہوں اگر اس مان سمی صاحب اس کے حرم میں نعرے نہ لگے چور چور تو آپ مجھے پکڑ لینا لوگ بدل گئے ہیں جی ایک بندہ جو ہے میرا جو بتیجے کی اولاد تھی وہ جوان ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں انکل ایسی کی تیسی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ قابے میں لا تعداد لوگوں نے مجھے پکڑا جی کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے ایک نہیں کئی لوگوں نے قابے میں مجھے یہ کہا کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے میں تو بیسی نہ چھوڑتا قابے میں ہوتا ہے ایرام بندہ ہوتا یا نہ ہوتا لیکن لوگوں نے مجھے وہاں بھی پکڑ کے کہا کہ نہیں چھوڑنا اور اس کا خیال تھا وہ روس سے تیس فیصد گیس اور پٹرول سستہ لے لے گا مجھے اس پہ بات نہیں کیا تیہ ہوا تھا اور آئی ایم ایف کے پریشر سے اس کے خیال میں نکلنے کے لیے روس کی گیس اور روس کا پٹرول ضروری تھا لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ بات قبول نہیں تھی ان کا خیال تھا کہ امریکہ ہی مائی باپ ہے اور امریکہ کے وغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اور پیسے بھی امریکہ سے ملیں گے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے اور انی سے ملیں گے آپ نے بڑی یہ جو بات ہے اس میں ایک بڑا وزن ہے کہ ہم لوگ اگر اس خطے میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹلی چیزیں کر سکتے تو بہت بہتر ہوتا نہیں ہونے دیا گیا امران خان صاحب نے کال دی فورنی اتجاج کے لیے اور اتنی تعداد میں لوگ نکلے یہ ڈسکس ہوا آپ لوگوں کے بیچ میں کہ لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ لیکن میں نے تقریبا میری سولہ وزارتیں میں نے کی ہیں بٹو نے ہر لیڈر سے میں نے پوچھتا ہوتا ہوں تھا کہ بھئی کہ تم مجھے کوئی اچھا ایک جملہ بتا اگر پاکستان کے اچکزئی سے لے کے اور باچہ خان سے لے کے اور بکٹی سے لے کے کسی لیڈر کا بھی کہنا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے مجھے کیا جملہ کہا سو چھو بٹو اسے 6 نومبر 1968 کو بٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پر گرےٹ چییوانیٹیو ہے آپ کو بٹو کیا مجھے کیا جا ہے امران خان کی عادت ہے رسک لینے کی بعض قاتل میں ذرا فکرمند بھی ہو جاتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ستائیس کے جلسے سے پہلے تک ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ یہ عدم اطماد واپس ہو جائے گی عدم اطماد کامیاب نہیں ہوگی میں نے ستائیس کے جلسے میں ان کو دیکھا پہلی میرا خیال ہے اور آخری دفعہ میں نے عمران کو جذباتی طور پر دیکھا وگرنا اس کے جو بھی جذبات ہیں اس کے اندر ہی رہتے ہیں میں لاو ایکسپورٹ تو نہیں ہوں اسے ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ لیگلی یہ ممکن نہیں ہے منحرف لوگوں کا ووٹ نہیں ہوگا اور عمران خان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا اور عمران خان کو یقین تھا کہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ایم کیوں سے میری ذاتی دوستی بھی ہے اور شہدریوں کی ایک نئی نسل آئی ہے ان کی اپنی سیاست ہے میری شجاعت کی حد تک تھی لیکن جس دن ایم کیوں گئی اس دن میں سمجھ گیا کہ کھیل ختم پیس آزا کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ شیخ صاحب سانو کو اکے ہوئے ایک منور ذریف کی فلم تھی مجھے آج بھی یادہ چھوٹے ہوتے فلم جب دیکھتے تھے کہ سانو کو جاکھو سانو آکھے لگن دا شاک ہے وہ اس کا یہ بڑا مشہور منور ذریف کا ڈائلاغ تھا کہ سانو کو یہ آکھو سانو آکھے لگن دا بڑا شاک صبح مجھے بار بار کہتا تھا کہ کہتے تھے کہ شیخ رشید ہمیں کوئی کہہ ہی نہیں رہا تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ساتھ بوڑاپ کو دیں گے بس جس دن ہم کیوں ہم چلے گئی میں سمجھ گیا کہ ہم چلے گئے دو سال تک تین سال تک یہ بیانیہ رہا کہ یہ کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں اور اب عمران خان یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی سیاستدان اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے کہ وہ حرم میں جائیں گے تو اس کو ابھی گیا نا رمضان وزار میں تو چور چور کے نارے لگیں حرم میں بھی چور کے نارے لگیں جو مرضی کر لے جو مرضی یہ کر لے عمران خان نے اس بیانیے کو اہمیت دے دی ہے لوگوں کے ذینوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ چور ہے اور جس دن ان پہ فرد جرم ڈگنی تھی اس دن انہوں نے حلف اٹھایا باپ بیٹے نے بیٹا کیا تو ابھی ذرا ڈیلے ہوا لیکن جس دن ان پہ فرد جرم ڈگنی تھی اور پروسس عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیگل پروسس کو جان بوجھ کر دستانے پینے ہوئے ہاتھوں نے لیٹ کروایا جان بوجھتو اگر انہوں نے لیٹ کروایا ہے تو وہ تو آگے بھی رکاپنے دے دا لے گئے دو ست تک سمی تیرے سوال کا جواب دے سکتا ہوں جس ست تک دے سکتا ٹھیک ہے آگے میرے پاؤں جلتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں آپ کے بالکل پاؤں نہیں جلانا چاہتا اس لیے کہ آپ کے پاؤں کی ضرورت ہے میں ایک ایسے ہلکے یہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ورنہ سارا جی ایش کیو ٹریپل برگیٹ ائر کمانڈر سارا اگر یہی مجھے ووٹ ڈالنے مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے لیکن ایک بات بڑی واضح تیہ کہ لوگوں نے غلط سٹیڈی کیا عمران خان کو عمران خان کی پوزیشن کو سٹیڈی کرنے میں غلطی کی اور عمران خان نے خود اپنی پوزیشن اسے اتنی امرج ہوتی دکھائی دے نہیں رہی تھی جتنی وہ امرج ہوگی اسے اس کی توقعے سے زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ دو قوتیں اس طرح آمنے سامنے کھڑی ہیں ایک طرف عمران ہے اور دوسری طرف وہ سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہماری عادتیں بھی اس لیے خراب ہو گئی ہم بھی ساری ہماری خرابی کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے سارے کام انہی کو کہتے تھے اگر ہم سارے کام اپنے خود کرنے شروع ہو جاتے تو شاید ہم کچھ سیکھ جاتے اب بھی سارے کام یہ انہی کو کہیں گے لیکن الٹی میلٹی ڈے بائی ڈے یہ کمزور ہوتی جائیں گی ہماری اسلامی جو ہمارے اسلامی دوست ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے کوئی فوج قوم کی مدد کے بغیر عوام کے جذبات کے بغیر عزت نہیں پا سکتی دنیا کی کوئی فوج اور فوج کو یہ کیا کہتے ہیں پلس رپورٹ آج ہی کی پلس رپورٹ انہیں بھی لی ہے کہ حالات نیچے بڑے خراب ہیں ممکن ہے سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اس ملک میں دس کے بعد ہنگامہ خیزی شروع ہو جائے اور سیول وار بھی ہو سکتی ہے خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے اگلا مہینہ میں ہنگامہ خیز دیکھتا ہوں اور خانہ جنگی والا دیکھتا ہوں اور جوڑو کراتے ہالا دیتا ہوں اور شولے بھی بنکاک والے دیکھتا ہوں کو یہ نہیں دیکھتا سری لنکا والے شولے اتنا زیادہ عوام میں بارود بھرا ہوا ہے جی جس سے میں بات کرتا ہوں تو یہ عوامی بارود نظر نہیں آرہا لوگوں کو آرہا ہے اس کا کیا حال ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ الیکشن ہو جائیں تو الیکشن تو یہ نہیں چاہتے اب ان کو اپنی پوزیشن بتا ہے کہ یہ الیکشن ہمارے لئے یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان کو اور پھر خانہ جنگی ہوگی کس الزام میں جیل میں ڈالیں گے الزام کیا جی الزام پاکستان میں پانچ گولیاں چرس کی رکھ دو تو الزام ہو جاتا ہے ویسا تو نہیں اس کو ہوگا لیکن دیوار کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ اتنی بڑی طاقت اور فورس کوئی برداشت نہیں کر سکتا عمران خان کے ساتھ ہو پھر وہ اپنے فیصلے خود کرے گا پھر اس علاقے کا اس ریجن کا بہت بڑا لیڈر ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں یہ پھر بھی خانہ جنگی ہوگی اس ملک کو یہ پروگرام میں شامل ہے انٹرنیشنل ایجنڈے میں کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے میں ایسے انٹیگر منسٹر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ لوگ داخل ہوئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کے ذمہ یہی کام ہے یعنی یہی کام ہے اسی قسم کے کام اور یہ میں آخری رپورٹ میں آپ پڑھیں کیونکہ میں نے تو یہاں بلیک وارٹر شارٹر اسلام آباد میں زندہ نہیں رہنے دی میں نے تو کسی کو یہاں قرائے میں مکان نہیں رہنے دیا قانون بنایا دفعہ 144 لگائی اسلام آباد میں کوئی قرائے دار کو مکان نہیں دے سکتا جب تک اس کی ڈینٹیفکیشن تھانے میں جمع نہیں کرائے گا شیخ صاحب امریکہ اتنا مخالف کوئی وائبز پہلے آ رہی تھی میسیجز آ رہے تھے کہ بھئی آپ بعض آ جائیں خان صاحب کو یا پیچھے ہٹ جائیں سر کوشش تو ہم کر رہے تھے کہ ان سے تلقات ٹھیک ہو جائیں نہیں ہو جائے وائبز کو آپ اس طرف لے کہ ہم نے بھی کوشش کی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کی کیا خواہش تھی افکورس کہ چین کو سلام علیکم کہیں ان کو پتا تھا کہ ہم ایک بلوک بننے جا رہا ہے اور گوادر سے دستبردار ہوں سی پیک سے دستبردار ہوں ایسی سڑکے سڑکے بنا لیں سڑکے تو پولینڈ کی زبردست ہیں چیکو سلواکیا کی زبردست ہیں پنگ یونگ آپ جائیں سمیزار جاز بھی اترتا ہے اور گاڑی بھی چلتی ہے اب پنگ یونگ سے اچھی سڑکیں کس کیوں گی لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس خطے میں ان کے ارادے امریکنز کے کچھ اور ہیں اور انڈیا کو اس نے ساتھ ملایا ہے یہ ذین میں رہے میں دو دفعہ کہتا ہوں کہ انڈیا پہلی دفعہ جب سے میں نے جنم پایا ہے امریکہ کے جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی بنی ہے دس نیور ہیپننن مائی لائف انڈیانز آر انڈیپینڈنٹ پیپر آلدھو میں نے کبھی انڈیا کے بارے میں سافٹ سوچ نہیں رکھی کارنر نہیں رکھا لیکن انڈیا میں کیمونس بھی ہیں اور اب تو اسلام دشمن ہی ہے وہاں زیادہ تر آئی ایم ایف نے تو چھے بلین کا تھا ان کو کہا کہ ہم آٹھ بلین دے دیں گے دس دے دیں گے وہ تو پوری طرح ان کی مدد کرنے کو آ رہے ہیں اور ایک بڑی ملیشیس کیمپین امران کے بارے میں ان کی اہلیہ کے بارے میں ان کی اہلیہ کی دوستوں کے بارے میں جو مرضی کر لیں اس وقت میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں امران خان کا دوست ہوں دیکھیں میری اپنی پارٹی یا ایک سیٹ کی میں سیاست کی ہے سولہ وزارتیں کی ہیں ایک سیٹ پہ یہ جو مرضی کر لیں لوگ امران خان کے ساتھ نکل پڑے ہیں یہ بڑی اجیہ اڈسی اور بڑی باغیانہ قسم کی قوم کی اس وقت سوچ ہے جو مرضی کمپین چلا لیں اس کے حق میں جائی میں یہ اس کو کہتا ہوں اس کو یقین نہیں ہے اگر تھوڑا سا میری تو خواہش ہے کہ اندر ہی ہو جائے تو اور اسی بات ہے کامی مبجہ جلدی ذرا وہ اس طرح سے تھوڑا سا وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ شیخ ریجی تو نے جوانی کی چھ سات سال قید کٹی ہوئی ہے یا ابھی بھی تو تیار ہے ہر وقت کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں شاید میں اس دفعہ جاؤں تو باہر ہی نہ ہوں میں کہوں وہی مر جاؤں تو اچھا جان چھوڑ جائے اس ساری زندگی سے نواز شریف کے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان جیل نہیں رہ سکتا یہی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ گھبرا جائے گا میاں صاحب کہتے ہیں یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی یہ سب سٹریم آؤٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ پیچھے ہڑ جائیں گے عمران خان بھی رائے نجات عمران خان کا جو مزاج ہے نا وہ جیل جانے والا نہیں ہے وہ قیدہ آزم سٹائل کا قیدہ آزم کو قیدہ آزم کو قیدہ کرنے والا سیاسدان ہے رائٹ وہ گاندھی سٹائل سیاسدان نہیں ہے وہ شیخ رشید ہے اور بہچہ خان سے لے کے اکبر بگٹی سے لے کے بزنجوں سے لے کے سب لوگوں کو میں نے جس مزاج اور دیکھا عمران خان میں وہ اس طرح کی سوچ نہیں ہے وہ صرف شیخ رشید میں مجھے آپ ابھی کہنا ابھی جانا میں کہا جب اٹھائیس تاریخ کو ساری دنیا نے ایک سو چوہتر انہوں نے کنٹیرن رکھائے میں پھر بھی تین بجے میں نے کہا تھا زندہ رہا کمیٹی چوک میں چھائی چوک پہنچے آپ ہاں جی میں اپنا سگارہ اندر ڈبا لے آگے پہنچ گیا سرکار میں کہا جناب ٹائم دیکھ لو تین بجے اچھا اب اگر انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا وہ وہ اس طرح کے سیاستدان تو نہیں ہے پھر کیا ہوگا لوگ نکلیں گے تھوڑے عمران خان سسٹین کرے گا کہ گھبرا جائے گا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو سبق سکھا دیتی ہیں عمران خان سسٹین کرے گا لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے جب وہ مشرف کے دور میں گیا اندر تو اس وقت وہ صورتحال نہیں تھی آج عمران خان ایک ڈیفرنٹ عمران خان ہے کئی دفعہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا دیکھیں کہ ورڈ کپ جب اس نے جیتا تو میں سپورٹس منسٹر تھا میں نے عمران خان کے اس میں جانے کے لیے نواز شریف کو کہا میں نے جانا ہے تو اس نے کہا چھوڑ پڑے تو میں نے عمران خان کو کئی دفعہ یہ واقعہ جائے کہنے کا میں نے گرانڈ میں ہونا تھا جس دن آپ نے ورڈ کپ جیتا تو سپورٹس منسٹر نواز شریف شباز شریف سارا نواز شریف خاندان سن لے عمران خان ان کو تباہ و برباد کر دے گا اقتدار کی بات اب دور رہ گئی نہیں چھوڑے گا شیخ رشید کہہ رہے ہیں کیسے میں دیکھیں آئے نواز شریف آئے کا بھی لگتا ہے آپ کو ابھی تو لوگوں نے دوستوں نے سمجھایا ہوگا کہ اس نے کال دینی ہے ائرپورٹ چلو یہ نا جاو چھو کھشکے لال لڑا انہوں بغاوت چھوڑی نا ایکشیلی ملک بغاوت کی طرف جا رہا ہے خانہ جنگی لوگ سمجھ نہیں رہے ہمارے ادارے نہیں سمجھ رہے کہ لوگ خانہ جنگی طرف جا رہے والس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا اللہ آپ کو लाल اویلی آتے تھے میں انہیں کہتا تھا سر جی اپ آتے ہیں آپ ڈی جی آئی ہیں اچھا نہیں لگتا ہے ایسے اس نے کہا اصل خربت لال اویلی سے ملتی ہے اور میں جنرل آآ ہو بتاتا ہوں کہ آج محسل خبر لے کے آئے ہوں جو کے لوگوں کی پلس ہے جو لوگوں کی فیل لوگوں کی فیل لوگوں نے عمران خان نے زینی طور پر لوگوں کو باور کرا دیا کہ یہ چور ہے ان کی حکمرانی ایکسپوز کر دیا ہر کسی کو جو جملہ اچھا چاہے کوئی عدالت ہے چاہے کوئی طاقت ہے جو کچھ بھی ہے ان کو ایکسپوز کر دیا اور فوج بھی مجبور ہوگی کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق دھرتی کو بچانا ان کے فرائض میں شانا ہے اچھا اس پہ تو کرتے ہیں بات لیکن یہ جو سارا چونچوں کا مربع ہے بہانمتی کا کمبہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی مال پہ سر ان لوگوں کے فضل الرمان صدر بننا چاہتا ہے عاصف زرداری بھی صدر بننا چاہتا ہے عمران خان کے پی کے کی اسمبلی توڑے گا تاکہ صدر نہ بن سکے پنجاب کے استیفہ دیں گے لوگ کال ایسی دے گا کہ رہے اللہ کا نام آگے یہ میں اس کی سوچ بتا رہا ہوں کرنا میرے مولا کا کام ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ بات کی بات کل آپ مجھے ٹکر بار بار دکھائیں کے پی کے کی اسمبلی بھی توڑے گا پنجاب سے اسمبلیوں سے استیفے بھی دے گا کال بھی دے گا اس کو اگر وہ آئے گا اس کو جہاز سے اتارنے بھی جائے گا اگر اس ملک میں ڈیریکٹ کلیش ہوا تو وہ کلیش بھی لے گا اگر اس کی ایک ٹویٹر کی کال پر اتنے لوگ میں اس عمر میں پشتا رہا ہوں آٹھ دس سال سے جھوٹ نہیں بول رہا لیکن لال اویلی میں لوگ خود آئے ہیں ہمیں فون کرنے پڑتے ہیں ہمارے پاس چونتیس ہزار لوگوں کی لسٹ ہے اس کو ہم فون کرتے ہیں چونتیس ہزار لوگوں کو میسیج دیتے ہیں جی کہ آئی لال اویلی میں جلسہ ہے آئیے آپ اس میں دس بارہ دو تین چار پانچ ہزار سات ہزار لوگ آ جاتے ہیں چونتیس ہزار لوگوں کو کال کرتے ہیں تو پانچ سات ہزار لوگ آتے ہیں اور اس کے ٹویٹر پر لوگ آئے ہم نے کسی کو فون نہیں کیا بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں شیخ رشید اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بلکل ایک ید ہوگا اور عمران خان پوری ایک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بہت اور اہم معاملات شیخ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے باجبہ صاحب اسلامی جمعیر طلبہ کے ناظم تھے گارڈن کالج میں اچھا اسلامی جمعیر طلبہ کے ناظم تھے میں تو جان بوش کر ملنے نہیں گیا جنرل صاحب کوئی دنوں میرا دل بڑا کرتا ہے ذرا عمران خان ملنے خفا ہو جائے گا تو میں کیا سا ہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ملنے خفا ہو جائے گا تو میں کیا سبسکرائب کریں گے موسیقا 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 شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اپنا انیلیسز دے رہے ہیں اس سیچویشن پر کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا انیلسز نہیں سیدھی سادیگال کر رہا ہوں انیلسز تو آپ لوگ دیتے ہیں روز دیوی چینل بتا رہے ہیں شیخ صاحب کہ چھوڑے گا نہیں امران خان ان سب لوگوں کو اور خاص طور پر جو شریف خاندان ہے اگر انہوں نے آنے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کال دے گا کہ وہ ائرپورٹ پر جائیں اور ایک بڑا ایک معاملہ جو ہے وہ بڑی کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا شیخ صاحب ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر امریکہ نے اس طرح اپنی گورنمنٹ قائم کر لیا یہاں پر تو جو پاکستان کے اصل ایسٹس ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں آج ہماری عزت ہے وہ اس کے حوالے سے بڑے خطشات ہیں لوگوں کو بہت ہمیں بھی فون آتے ہیں بعض لوگ اسی بات کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایسٹس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے ایسٹس میں بہت ترقی کر لی ہے جب میں بات یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس پاؤ آدھے پاؤ کے بھی ہیں تو جس آدمی کے پاس ایسٹ رکھے ہوئے ہیں اس نے ایک دن مجھے کہا کہ شیخ رشید میں نے جا کے وہاں تولے تو واقعی وہ آدھا کلو پاؤ کے تھے آسم کی شادی میں تھے جنرل آسم کی تو جس کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں سارے بم شم اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میں نے جا کے تولے مجھے پتا ہے کہ لوگ تجھے تو ویسی بات نہیں کرتا میں نے جا کے تولے ہمارے پاس آدھے کلو پاؤ والے بھی تھے تھا جی گھر با رایا کوئی نہیں تھا نیچے کنٹین سے مفت ناشتہ لگا ہوا تھا ہوسٹل میں تو میں بڑا عرصہ گارڈن کالج میرا کمپارٹ بھی آ جاتی تھی انگریزی میں تو میں نے کافی سارا ٹائم لیا جی گارڈن کالج میں گریجوئیٹ ہوتے ہوتے کام ہی کوئی نہیں تھا میں اپنی ماں کو کہتا تھا کب میری عمر ہوگی میں نے کانسلر کا الیکشن لڑنا ہے کہتی میں تیری عمر تا نہیں بتا سکتی سی نا تو میرے دل میری زندگی میں ایک ہی زخم تھا کہ میں بہت وقت سے پہلے کانسلر بن سکتا تھا ٹیکن میری عمر نہیں تھی کیونکہ ہر وقت میں ملوں میں جاتا تھا اگلی اگلی یعنی ایک گھر سے میرا ملے میں آج بھی کوئی پردانی بابو کہتے ہیں مجھے ملے میں عید والے دن میں جاتا ہوں کوئی پرانی ماہی رہ گی ابھی زندہ تو کوئی والدہ کی سہدی رہ گی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے سیویاں شیویاں کھانے جاتا ہوں مزے کرنے جاتا ہوں باجبہ صاحب اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم تھے گارڈن کالیج میں اچھا اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم تھے جی میں اسٹر میں اوپر ہوتا تھا بڑا سینئر تھا تو اچھے آدمی ہے کوئی شک نہیں لیکن آرمی میں جب ایک دفعہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں he has to give his organization in very prime respectable honorable اور کیا جملہ اچھا سا میں فوج کے لیے استعمال کروں کہ اسے جانے سے پہلے فوج کو بڑا بائزت اور بڑا ہی عام اداروں سے بڑا چھوڑ کے جانا ہوتا ہے absolutely so کیونکہ وہ دو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس دن کر دی کہ وہ جا رہے ہیں ہم تو اس نے تیزی سے اس سارے محول کو شاتی دھاگے کے ساتھ لگانی ہے کہ یہ ملک الیکشن کی طرف چلا جائے کوئی حل نہیں الیکشن کے علاوہ اور اس کے لیے وہ سو چو پچار یقین کر رہے ہوں گے نہیں میں تو جان بوش کر ملنے نہیں گیا جرنل صاحب کو ان دنوں میرا دل بڑا کرتا ہے ذرا عمران خان خفا ہو جائے گا وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ بڑی دوستی ہے عمران خان کے ساتھ جنرل باجوا کی ان کی بات ہوتی رہتی ہے انہیں تو اپن لی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں میں نے تو ذرا سا ایک بیان دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں کہ مداخلت میں اور کانسپریسی میں اردو میڈیم کئی فرق ہوتا ہے تو برکیٹیر صاحب نے مجھے فون کیا میں نے کہا میرے جی 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 گل سمجھ نہیں آن دی ہمیں کہہ دیتی ہے کہ کانسپریسی دو تین بندوں کے درمیان ہوتی ہے تو مداخلت تو قوموں اور ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ملک میں مداخلت ہوگی تو دعا اور دغا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہوتا ہے کہتا ہے نا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا سو آئی بلیو کہ باجوا صاحب اس ازارے کو باعثت اور تقریم والا اور اور کیا کہتے ہیں نیوٹرل اور ویل آرگنائز الیکشن کروا کے اسی نومبر سے پہلے پہلے ان کے لیے بہتر ہو گیا اچھا یہ بتائیے ایک اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اگر سات تاریخ کو آپ کے پاس سائفر آیا تھا تو اس کو کیوں رکا گیا اس پر پہلے کیوں نہیں بات کی گئی کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی دونوں آ رہاں ہیں دیکھیں دونوں آ رہاں ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اس بات کو سمیٹ لینا چاہیے تھا اور پبلیکلی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی ایک وزن رکھتے ہیں دیکھیں نا اب یہ بات تو تہہ کہ امریکنہوں کو پتا تھا کہ کل ووٹ اف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور یہ عدلیہ کا رات بارہ بجے بیٹھنا جو ہے وہ اس لیے لوگوں کے لیے بڑا تکریف دے ہو گیا کیونکہ پرائیم نسٹر نے تو وہ پارلیمنٹ ڈیزولف کر دی تھی سکسٹی نائن آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر لاگو نہیں ہوتا عمران خان تو الیکشن پہ چلا گیا تھا جو ان کی ڈیمانڈ تھی آپ سمیسا میری گزارش نہیں سمجھ رہے عمران خان نے ان کی خواہش پہ جو یہ چاہتے تھے سمیڈیزولف کر دی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر آپ نے باہل کر کے اور پھر نیا کٹا کھول دیا تو اب بکھ دیں یہ سارے کیا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے گورنمنٹ میں آئے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے یہ لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں نہیں بچے گا عمران کو سسٹم سے نکالنا چاہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں چائنہ سے ریشیا سے دور ہونا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں نا ایک ویان دیا جو وزیر خزانہ بنے ہیں کیا نیا مفتا اسماعیل کہ وہ اسلامی ہوتا جا رہا ہے تالبان تالبان کی جو گفتگو کر رہا ہے عمران وہ تھوڑا سے پہلی تھا اور جب آدمی بدلنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے بدل جاتا ہے اللہ جب کسی کو اداع دیتا ہے اچھا ایک ایک سوال خان صاحب میں شیخ صاحب اٹھتا ہے الیکشن کروانے تھے جیسے ہی وہ آیا فیصلہ اور سوری صاحب نے کیا تو انہوں نے ڈیزولو کر دی تو یہ تحریکی ادمیات سے پہلے بھی تو ڈیزولو کر سکتے تھے عمران خان کی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا میں تو ان کو کہتا تھا مجھے تو پتا تھا ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں کریں گے کس نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ لیکن میں نے چار باتیں ان کو کہی عید کے دن ساری قوم کے سامنے رکھنا جاتا ہوں کہ اسمبلی ڈیزولو کر دے خان ایمرجنسی لگا دے ٹھیک ہے جی گورنر راج لگا دے جو چوتھی بات گئی وہ میں شیئر نہیں کر سکتا چار باتیں میں نے عمران خان کو ٹائم لے کر گئی یہ نہیں کہ میں نے عام سرسری گئی پھر تین باتیں اس میں کیبنٹ میں گئی کہ اسمبلی ڈیزولو کر دو کوئی بندہ ڈیزولو کرنے کا عام ہی نہیں تھا ایمرجنسی لگا دا گورنر راج لگا دا سوائے ایک گورنر سندھ کے جس نے مہد کا بیان دیا اس نے کہا کہ وہ تو گھومڈ ملنے والی تھی ایک بات اور میں نے اسے کہی اور اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ایکسپرس ٹرین نیور بیٹس دی پسنجر جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ ہزتا ہے آگے سے you have to reach right time سیاست محبت اور جنگ میں سیاست محبت اور جنگ میں فیصلہ صحیح وقت پہ کر دینا چاہیے شباز شریف نے یہ کہا بلوچستان میں کہ missing persons جو ہیں طاقتور لوگوں سے میں بات کروں گا ملبا تو انہوں نے بھی فوج پہ ڈال دیا سارا جب میں پیدا ہوا تھا یہی سن رہا ہوں جب میں چھوٹا تھا تھا یہی سن رہا تو ایسے بندے کو وزیر زیراعظم بنا کے کی کھڑیا کوئی اس کا کیا بچارہ آپ دیکھو نا رمضان بزار میں پھر رہا ہے نا اپ کو اندادہ لگا ہو یاد ڈی سی کا کام ہے رمضان بزار کو وزیٹ کرنا میں نے اسلام آباد کا رمضان بزار ایز انٹیریر مینسٹر وزیٹ نہیں کیا جا میں نے کہا شفقت جائے اور دیکھے کہ بھئی ہم نے خواتین کے بزار بنائے میں ڈی سی جائے اس کا کام ہے کہ میں ایسی میرا مطلب ہے حکومت چلی گئی ریشیا نے بڑا سٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا چائنہ نے بھی کوئی رابطہ بیک ڈور چینل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سپورٹ کے لیے قائم ہیں یا بس اب خان صاحب تنہی تنہا ہی سارا کام کر رہے ہیں بڑا اہم مہین ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نماز شماز پڑھ لیا آپ نے کھیر کھیر کھا لیا ہے سیویاں شمیاں کھا لیا ہے سو آپ مجھے تیس دن کی مولت دیں اس میں سیاست گندی اور پرہ گندی بھی ہو سکتی ہے یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اب اگلا آرمی چیف تو ہم ہی لگائیں گے جو مرضی کہلیں میں بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا دیکھیں جو مرضی یہ کہلیں ادارے جو ہیں وہ بات بھولا نہیں کرتے انہوں نے لندن سے بیٹھ کے اداروں کو نام لے کے گالیاں دی ہیں ابھی تو لگتا بھول ہی گئے دیکھیں سمی صاحب ایک ادارے کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا یہی ٹھیک ہے ہمارے لیے راستہ اور سمی عمر کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ پھڑا ہے بس ایک لائن کی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ادارے کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹھیک ہیں پیسہ بھی در سے آنا ہے آئی ایم ایف نہیں دو ارب روپے اور دے دے گا کس تے انسان کر دے گا باقی رولا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ رولا ٹھیک ہے یہ تیس فیصد ہمیں گیس سستی دے دے گا تیس فیصد ہمیں پٹرول سستہ کر دے گا بھئی یہ جگڑا ہے یہ یہ گوادر ٹھیک کر دے گا ہاں ای سی ایل سے ہزاروں لوگوں کے نام نکل گئے ہیں سب لوگ آ جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں پاکستان کی جیلیں کھول دی جائے بڑا ظلم ہے میں جب تھا میں نے پانچ سال رہائی قیدی کو معافی دی تھی نواز ایک بندہ فون چوری کرتا اس کی زمانت دینے والا کوئی نہیں کیونکہ زمانت کے لیے اس کے لیے جو بچارہ زمانت دے گا اس کی اس کی ریجسٹری ہونا ضروری ہے اب جو فون چور ہے اس کا زمانت دار دینے والے کے پاس گھر کی ریجسٹری کوئی نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیلیں اس لیے بری ہوئی ہیں جس نے ویل کپ چوری کیا ہے جس نے ڈیک چوری کیا ہے جس نے فریج چوری کیا ہے اس کے زمانت دینے والے کا گھر کا کوئی اس کے پاس وہ اسٹام نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے ملکیت نہیں ہے ملکیت نہیں جو اس کی سو ساری جیلیں کھول دیں جب چور باہر پھر گئے ہیں دو سو بندے ایک دن میں آپ نے چھوڑ دیں ہیں آئی فولی سپورٹ آن دیس ایڈ اوپن آل دیس پریزن جس میں زنا اور مرڈر کے کیسز کے داوہ سب کو معافی دے دی کیونکہ ان کا زمانت دینے والے کوئی نہیں ہے میں نے کئی دفعہ جیلوں میں دیکھا ہے میں نے ایک آدمی کو جیل میں دیکھا ہے جھاڑو دے رہا تھا تو میں نے کہا اسے کتنا عرصہ ہوگا ہے دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں عید کے دن انہیں کہا چوتن سال ہوگیا ہے میں کہا کیوں کہتا ہے زمانت دینے والے کوئی نہیں ہے پھر ایک دن میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ مجھے ملا تو کہندہ آج پڑے پریشان بیٹھوں میں کہا ماں مر گئی ست سال قید ہو گئی ایک ماں ہی تھی مر گئی ابھی سال پہلے کاٹی ہے تو سات سال یہ قید آگی چار ساڑھے چار سے کہتا اس گناہگار آنکھوں نے رات کو باریک میں بی بی سی سنتے ہیں قیدی یہ سنے ہیں کہ شیخ رشید کو سات سال قید ہو گئی تو میں کہا پھر کہنا میرا نام آجے نہ بی بی سی دے تو میں نے چودہ سال قیل کا دیو پر نہ لے آوے کہ نظیر خیر پور ٹامہ واری آل ہے یہ نہ ہو کہ چودہ سال قید میں ہو جاؤں اور سات بارک اللہ نظیر کہے کہ میرا نام بی بی سی پہ آگیا نہیں چل سکتی یہ کمر اور کچھ اور بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے میں بورڈ پروگرام پہ سمی کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں حادثہ ہو سکتا ہے پھر مجھے اندر نہ دے دینا حادثہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میرے پر چار خودکش حملے ہوئے ہیں پانچ بندے میرے مارے گئے ہیں میری گلی میں دیکھیں نا پنڈی کی سب سے زیادہ سات شہیدوں کی گلی ہے سات شہیدے گلی میں رہتے ہیں اور تو سارے بشارے میری وجہ سے ہی مارے گئے حادثہ ہو سکتا ہے اور یہ نون لک کی حکومت نہیں چل سکتا ہے کہتے ہیں خان صاحب کہ میں نے اب سیکھ لیا ہے میں اب الیکٹبلز کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا نظریاتی لوگوں کو میں لے کے آؤں گا کر سکیں گے یہ وہ لگتا ہے آپ نظریاتی بچارہ لیکن نظری والے لوگوں کو تو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے لوگ تو ملسی کو ووٹ دیتے ہیں کھچی کو دیتے ہیں محمدور کو دیتے ہیں جڑ کو دیتے ہیں رائی کو دیتے ہیں سائی کو دیتے ہیں چانڈیوں کو دیتے ہیں یہ الیکشن پروسس لیتے ہیں لیکن یہ جو لوگ یہ کال پہ باہر نکلے لگتا نہیں ہے آپ کو ایک تبدیلی آگئی یہ وہ بچارہ نوجوان ہے جو عمران خان سے پیار کرتا ہے یہ ووٹر ووٹر لیکن ہم نے تو فیملیز دیکھیں شیخ صاحب فیملیز عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن الیکشن وقت آنے پہ جڑ جڑ کو وٹ دیتا ہے بڑا ظالم نظام ہے گجر گجر کو دیتا ہے لیکن جڑ تو خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا پنجاب میں پرویز اللہی اور اس کا بیٹا مونسلہی پتہ نہیں کچھ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا مونسلہی کی تقریر لاہور میں میں نے سنی سنی ہے جواب بھی آپ نے سن لیا ہوگا سنا ہے جواب بھی سن لیا عوام کا جواب بھی تو سن لیا ہوگا ہاں سن لیا جواب بھی میں زیادہ کہوں گا تو وہ خفا ہوگی مجھے یہ ایک اور بات میں آپ کو دیکھا پشاور کے جلسے میں میں بھی تھا آپ سٹیج پہ آئے بڑا آپ کے چہرے پہ بڑا جوش اور بڑے خوشی کے تھے جذبات آپ کو لگتا نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے پشاور میں بہت ہی میں نے دیکھا آپ کا جو چہرہ تھا اس سے بلکل بہت ہی عوام میں سے ہو کر آیا یہ سارے لوگ جہاز پہ آئے اتنا فرق تھا یہ جتنے لیڈر سٹیج پہ آئے یہ ہائی سواری پہ آئے سو میں ایک کونے سے شروع ہوا اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ مجھے لگا سٹیج تک پہنچتے ہوئے میری ٹائمنگ ٹھیک تھی میں آٹھ بجے نکلا اور نو دس بارہ نو بج کے دس بارہ منٹ پہ سٹیج پہ پہنچ گیا اور میں نے لوگوں کو خود دیکھا انہوں نے لوگوں کے چہروں کو خود نہیں دیکھا وہ تو کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ جو پیچھے ہٹنے والا ہے وہ تو سب مرنے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو اسٹام لکھ کر دوں نہیں نہیں آپ کی بات پہ قوم یقین کرتی ہے میں آپ کو خون خرابہ خون ریزی ہوتی دیکھ رہا ہوں اور ہنگامہ خیزی میں پارلیمانی زبان استعمال کروں کہ میں یہ مینہ ہنگامہ خیزی کا سپیکر نے تو سطیفے سارے ڈی سیل کر کے کہا جی میں ملوں گا اور پھر میں یہ کروں گا کیا وہ جب اسمبلیوں کی عزت ہی نہیں ہے تو ڈی سیٹ کرے گا تو کیا ہو جائے گا ڈی سیٹ نہیں نہیں ڈی سیل کی ہیں کہ میں ابھی ان کو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا جو مرضی کر لے موجودہ حکومت اپنی عزت کھول چکی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج کی عزت میں اضافہ ہو فوج کی عزت ہم پہ لازم ہیں فوج کی عزت اور شورت اور اس کا ایمیج آگے سے بڑے لیکن ابھی تک تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تک تو وہ کوئی ایسا نہیں دے رہے اندیا کے کوئی الیکشن کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں ابھی تک تو جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں بعض بعض کام وہ خموشی سے کرتے ہیں شور نہیں ڈالتے نہ ڈالے لیکن یہ خیال رکھیں کہ پاکستان کی فوج اس ملک کی سلامتی کی زمانت ہے اس سلامتی کی زمانت کو خطرات لاکھ ہو چکے ہیں کیونکہ اس کا ایمیج بہت ضروری ہے اس کے ایمیج پہ سوالیاں نشان بن رہے ہیں جس کا رسپیکٹ اس ملک کے ہر شریف فرض ہے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ میں نکال دے گا عمران کو نہیں نکالے گا تو کیا کرے گا نہ نکالے عمران خان کو کھوٹے لائن لگا بھا بھا ایک حقیقت ہو گئی ہے یہ ہمارے ملے میں آگے کر کے ایک بندہ بانڈ کے تویز لکھتا ہے ٹھیک ہے جی پچاس پچاس روپے لیتا ہے بعد سے دس پندرہ کے بلے سو دوسو بندے اس سے لے کے نمبر لکھتے ہیں اس سالے کا اپنا تویز تو نہیں لگ رہا ورنہ وہ اپنا بھی بانڈ خرید لے دیکھیں عمران خان کا ٹوکن لگ گیا ہے وہ آئے نہ آئے اس کی سیاست آئے نہ آئے عمران خان اس قوم کو ایک نیا بیانیاں دے گیا دیکھیں اب ہم عمر کے ہم اسے میں کل ضروری نہیں نواز شریف ہو ضروری نہیں شیخ رشید ہو اس ملک کی یہ بھی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کے سارے ڈیڈر آور سیونٹی یئرز ہیں یہ اس ملک کا بہت بڑا سانہ ہے کہ اس ملک کے لیڈر ستر سال کے ہیں دویدر چونتی سال کل ستی سال کا یار سو ایک پنجاب میں کہتا ہے نا کہنا نہیں چاہیے جملہ آ رہا ہے میرے ذہن میں یہ بے وکوفی جو اپوزیشن نے کی ہے یہ عمران خان کو راس آگئی ہے تینکیو ویری مچ اپوزیشن پی ڈی ایم آئی سی یو تینکیو ویری ہمارے حالت الیکشن لڑنے والے نہیں تھے سمی صاحب میں شیخ رشید آپ کو کہہ رہا ہوں اگر شیخ رشید جس نے سولہ دفعہ وزارت کی ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خان کو کہتا تھا کہ ہمارے حالت آٹا چینی ڈال اور گھی کی وجہ سے الیکشن لڑنے والے نہیں ہیں یہ مجھے چھوڑنے کیابنٹ کے کسی ممبر سے پوچھیں کہ شیخ رشید کیا کہتا تھا اور تینکیو ویری مچ اس پی ڈی ایم کہ ہمیں اس قابل بنا دیئے کہ ہمیں ووٹ مانگنے کے لیے گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ بلکل ساتھ رہے عمران کے اور بلکل آپ نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن اب جاؤں گا تو بڑا برا لوگ کہیں گے کہ اس میں عمران کا ساتھ چھوڑ دیا مجھے آپ کو اگر یاد ہو وہ مومنٹ جس وقت عمران کو یقین ہو گیا کہ اب سازش یہ پوری طرح کامیاب ہو گئی ہے وہ کون سا مومنٹ تھا اور کیا کچھ انہوں نے شیئر کیا اس وقت آپ کے ساتھ میں اس کے ساتھ تھا جب ایم کیوم گئی تو وہ سمجھ گیا کہ ہم جا رہے ہیں اچھا ایم کیوم کے جانے سے اور باپ گئی تو جب باپ گئی اور کوئی سلجانے کے کوئی رابطے کوئی کوشش اس نے کچھ نہیں کی اس نے رابطہ نہیں کیا رابطے کر رہے تھے اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب ٹھیک تو میں بھی کر سکتا تھا میرے تلقات تھے سب کے نہ مجھے انہوں نے کہا نہ میں نے رابط پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے کسی فوجی سے میں رابطے میں نہیں ہوں ایک ڈیڑھ مہینے سے حالانکہ کل کا میرا دل کر رہا تھا کہ بھئی حالات جو خراب ہوتے جا رہے ہیں کسی جگہ بھی حالات خراب ہو گئے آنا تو آپ نے فوج پاکستان پہ گولی نہیں چلا سکتی یہ فوج میں نے دیکھا ہے ٹی ایل پی کی تین تحریکیں میرے سامنے ہوئی ہیں فوج لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی اور مجھے برگیڈیر نیازی نیاز کا دور بھی یاد ہے جب لاہور میں اس نے گولی چلانے سے انکار کیا ایسے ہی حالات ہوں گے فوج گولی نہیں چلا سکے گی اس سے پہلے الیکشن کرا دے اور باجوہ جانے سے پہلے الیکشن کرا دے یہی بچہ تھا اس کے علاوہ کوئی میرے تھیسز میں آپ روز تھیسز کرتے ہیں میں عید کے تھیسز میں کہہ رہا ہوں کہ فوج پاکستانی لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی باجوہ سا بڑا بنے ساری باتوں کو پسے پچھ ڈالے ان کو چھوڑے چوروں چوروں ڈاک ان کو پتہ ہے چور ہیں یہ اور جانے سے پہلے الیکشن کرا دے پھر کرا دے جو آتا ہے اس کے حوالے اقتدار کرے دیکھیں چور کو لوگ سلوٹ نہیں مارنا چاہتے جو خود پوڈریہ ہو جو خود جناب علی کوکین لیتا ہو اور یہ کرتا اس کو این ایف کا برگیڈیر سلوٹ مارے گا جی میں اگر خود ایسا آدمی ہوں مجھے رینجر سلوٹ مارے گی جا کے مجھے پاسنگ آؤٹ پہ ایف سی سلوٹ مارے گی مجھے پاسنگ آؤٹ پہ فرنٹیر کانسٹیبلری اور خیبر رائفل اور گلگل بس دنانے سلوٹ مارے گے اندر سے گالی دے رہے ہوں گے سو دی بیسٹ آپشن ہے کہ باجبہ صاحب ایک بڑے بھائی اور بڑے بن کے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے الیکشن کرا جائے اور فیر الیکشن کرا جائے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے بات سنی ادارہ ہمارا ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ ہے لیکن اس وقت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی داغ اگر لگا ہے تو وہ اتر جائے باجبہ صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے فری فیر الیکشن کروائیں اور جو عوام کی ویل ہے اس کے مطابق حکومت اس کے حوالے کریں تو پاکستان میں بھی شانتی ہوگی اور اداروں کی عزت و احترام میں بھی اضافہ ہوگا اور باجبہ صاحب کی بھی یہ غلطی کسی کو یاد نہیں رہے گی اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے مان موسیقی